بسم اللہ الرحمن الرحیم جو صفحہ نمبر 163 پر ہم اپنی مشک کا بقیہ اس حال شروع کرتے ہیں تو ہماری اگلی سرگرمی ہے اپنی یونین کانسل کے چیئر مین کے نام درخواست لکھ کر اپنے محلے یا گاؤں کی گلیاں پختہ کرانے کی استعدا کریں درخواست کریں تو درخواست لکھیں گے ہم جناب چیئر مین صاحب یونین کانسل نمبر 512 لاہور آپ یہاں پر اپنی یونین کانسل کا نام ہر بچہ لکھ سکتا ہے اپنے شہر کا نام لکھ سکتا ہے جناب علی گزارش ہے کہ ہمارے محلے کی کچھ گلیاں آج بھی کچھی ہیں بارش کے بعد پانی کھڑا ہو جانے سے کئی کئی دن کیچر خوشک نہیں ہوتا جس کے باعث اہل محلہ رہگیروں اور خصوصاً بچوں کو سکول جاتے ہوئے بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے برائے مہربانی اس علاقے میں گلیاں پختہ کرانے کا حکم سادر فرما کر ہمیں اس مسئبت اور پریشانی سے نجات دلائیں ہم اہل محلہ آپ کے نہائیت مشکور اور احسان مند ہوں گے درخواست گزار اہل محلہ یہاں آپ نے اپنا محلے کا نام لکھنا ہے یونین کانسل کا نمبر لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے شہر کا نام بھی لکھنا ہے پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے ایک خط کے ذریعے دوست کو کرونا میں حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتائیں پیارے بچوں ہم یہ خط پچھلے ایک سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں تو آپ نے اپنے دوست کو خط لکھنا ہے پہلے خط کا خاکہ لکھیے گا سب سے پہلے آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے تاریخ لکھنی ہے پھر پیارے دوست کے علقاب لکھنے کے بعد آپ نے خط میں اس کو بتانا ہے کہ میں خیریت سے ہوں خط میں میں نے آپ نے اپنے والد اور والدہ کی بیماری کا ذکر کیا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے میرے دوست اس وائرس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ ایک فرد سے دوسرے فرد تک بہت تیزی سے پھیلتا ہے لہٰذا اس پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہمیں چاند احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی نمبر ایک ماسک پہنیں اپنے درمیان ساڑھے چار فٹ کا سماجی فاصلہ رکھیں بار بار ہاتھ دھویں چھینکتے اور کھانستے وقت ٹیشو کا استعمال کریں اور استعمال کے فوراں بعد ٹیشو کو کورے دار میں پھینک دیں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں امید ہے کہ آپ ان سب باتوں کا خیار رکھیں گے اور وائرس کے پھیلاؤں کو روکیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے والد اور والدہ کو صحت دے اور ہم سب کو ہر بلا سے ہر وبا سے محفوظ رکھیں آمین آپ کا دوست یا آپ کی دوست پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے فیل مستقبل میں تبدیل کر کے خوش خط لکھیں دیئے گے جملوں کو ہم نے خوش قط کر کے لکھنا ہے فیل مستقبل میں بدل کر ہم نے کھیر کھائی ہم کھیر کھائیں گے ہم دوستوں کی مدد کرتے ہیں ہم دوستوں کی مدد کریں گے کاشتکار کھیتی باری محنت سے کرتے ہیں کاشتکار کھیتی باری محنت سے کریں گے پیارے دوستو ہماری اگلی سرگرمی ہے جملے بنائیں دیئے گے الفاظ کے جملے بنانے ہیں روت موسم برسات کا دوسرا نام برکھا روت ہے گھل مل کر بچے جلد ہی آپس میں گھل مل جاتے ہیں معصوم ساتھ معصوم اور بھولا بھالا بچہ ہے پالا پڑنا رشید کا پالا بہت خطرناک لوگوں سے پڑا ہے رضا کارانہ کوویڈ کے زمانے میں ڈاکٹروں نے رضا کارانہ طور پر اپنی خدمات جاری رکھی شانہ بشانہ محترمہ فاطمہ جناہ ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کے شانہ بشانہ کھڑی رہی حائل ہونا اگر غربت اس کی راہ میں حائل نہ ہو تو وہ یقیناً عالی تعلیم حاصل کر لے جدو جہد پاکستان ہندوستانی مسلمانوں کی جدو جہد کے نتیجے میں قائم ہوا پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے دیئے گئے الفاظ میں سے آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کرنے ہیں اسم معرفہ خاص شخص چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں اور اسم نکرہ عام شخص چیز اور جگہ کے نام کو کہتے ہیں اسم معرفہ ہیں سندھ، دریائے راوی، جہلم، فیض احمد فیض اور جناکیب اسم نکرہ ہیں سوبہ، دریا، شہر، شائر اور پگڑی پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے اردو لفظوں اور ہنسوں میں لکھیں انگریزی ہنسے دیئے گئے ہیں آپ نے اردو الفاظ اور اردو ہنسوں میں ان کو تبدیل کرنا ہے پہلا ہنسہ ہے پیارے بچوں ہماری اگلی سرگرمی ہے جملے بنا کر تذکیروں تانیس واضح کریں دیئے ہوئے جملوں کو مذکر اور مونس کے حوالے سے آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے گرمی لاہور میں ان دنوں بہت گرمی پڑھ رہی ہے رات آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے فیصلہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے سہن میرے گھر کا سہن بہت کھلا ہے بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا اپنی مشک کو اچھی طرح سے دہرا لیجئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ